بیجی پی لیٹر سنگیت سوم اقصر اپنے متنازہ بیانوں کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں حالی میں انہوں نے پھر ایک متنازہ بیان دیا ہے جس میں وہ افسران کو دھمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ سنگیت سوم نے اپنے بیان پر سفائی دی ہے سنگیت سوم کے بیان پر اخلیش عادف کا حملہ دیکھنے کو ملا سنگیت سوم کے وائرل آوڈیو پر حملہ کیا گیا سنگیت سوم کا دھمکی والا آوڈیو وائرل ہو رہا ہے اور یو پی کے ایک افسر کو دھمکی دیتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں تمہیں بیجی پی لیٹر سنگیت سوم نے ایک ریلی میں اپنی وائرل ویڈیو کو صحیح بانتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بات نہیں مانوگے تو لوگوں کے جوتوں سے بھی پٹھواؤں گا ابھی ایک ویڈیو سے دھا ہاتا بہت سے پترکار بندوں بھی مجھ سے بھی پو nive کے پوچھ رہے تھے صحب آپ نے ایک عجل کی کو دھمکایا آپ کا بڑا وائرل ہونا ہے وہ ویڈیو کہ آپ نے ایک عجل کی کو دھنکایا دوسرا لیتا ہوتا چا کا böyle کہتای نہیں نہیں میرا ویڈیو ہی نہیں ہے وہ میری آواز ہی نہیں ہے مجھ سے ابھی پترکار بندوں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے دھمکایا من کا ہاں میرے نہیں دھمکایا اگر صحیح سے کام نہیں کریں گے قانون کا پاول نہیں کریں گے تو پبلک کے چھوٹوں سے بھی پتباؤں گا بھی تو یہ کام نہیں اسم میں بلڈوزر کار وائی پر روک لگائے گئی ہیں بڑے خبر آپ کو داتے چلیں اسم سے سونپور میں بلڈوزر کار وائی پر سپریم کورٹ کی روک لگا دی گئی ہے علاقے کے اپتال اس پریباروں نے اس حوالے سے عرضی دائل کی تھی سپریم کورٹ نے اسم سرکار کو نوٹس جاری کی ہے تین ہفتے میں جواب داخل کرنے کے لیے کہا گیا ہے بلڈوزر کار وائی سے پہلے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا تھا تو وہیں افسروں کے خلاف کار وائی کی بھی مانگ کی گئی ہے سترہ ستمبر کو سپریم کورٹ آپ کو داتے چلیں کہ روک لگا چکا ہے ملزمین کی سزا کے طور پر بلڈوزر کار وائی پر روک لگائی گئی تھی اور بینائی جوہزت کے ڈیمولیشن کی کار وائی پر روک لگائی تھی